تو دوستو آج جنوری کی پچیس تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ میرے اس بہت ہی خوبصورت سے تین سال پرانے ہائیبرڈ جو گوڑھل رہتا ہے جو ہیبسکس کا پلانٹ رہتا ہے ہائیبرڈ والی ورائٹی اکثر آپ کو نرسز پر لال مٹی میں دکھائی دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اس پودے کی جو کیئر یا فٹلائزر کو شیئر نہ کر کے آپ کے ساتھ جو میں مین شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے کمنٹس رہتے ہیں سب سے پہلا جو کمنٹ رہتا ہے اکثر کہ کیا اس پودے کی جو کٹنگ ہے وہ لگ جاتی ہے کیا یہ کٹنگ سے پلانٹ گرو کر جاتے ہیں دوسرا کیا ان پودوں کی کٹنگ کرنا ضروری رہتا ہے ان کی پروننگ کرنا یا کٹائی چھٹائی کرنا نمبر تین اس کی ریپورٹنگ کب کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے تو یہ سب باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھئے یہ جو پودہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ تین سال سے ہے میرے پاس اس کا جو مین آپ مین سٹیم دیکھیں گے تو آپ کو ٹھک نظر آئے گا اور اس پودے کو میں نے کیول اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دس انچ کے مٹی کے گملے میں گرو کیا ہے فلارز اس سمیں سردی کا موسم ہے اور ہمارے یہاں پر تھندک تھوڑی سی جیدہ رہتی ہے تو جیدہ تھندک میں فلارز اس سمیں حالکہ تین کھلے ہیں کیونکہ پچھلے دس پندرہ دن سے سنلائٹ نہیں مل رہی اس پودے کو لیکن کلیاں بہت سے بنی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی کلیاں یہاں پر بھی کلیاں آپ کو دکھائی دیں گی اور ہر ایک برانچ پر جو ٹپس ہیں اوپر کی جو سائیڈ رہتی ہیں وہاں پر آپ کو جو کلیاں وہ دکھائی دیں گی کچھ کلیاں ابھی ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں کچھ کھل چکی ہیں اور کچھ بہت جلد کھل جائیں گی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جو میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا وہ یہ کی ان پودوں کا جو مین گروئنگ سیزن رہتا ہے وہ مونسون کے بعد کا رہتا ہے آپ اکثر نرسز پر بھی نوٹ کیجے گا کہ یہ جو پودیاں نرسز پر بہت سے کلر ورائیٹیز میں آپ کو اکثر مونسون کے بعد دکھائی دیتے ہیں اور پوری سردی بھر اگر بہت زیادہ آپ کے ایریا میں فریزنگ ٹیمپریچر نہیں رہتا تو لگ بھگ پوری سردی بھر یہ جو پودیاں یہ اچھے سے کھلتے رہتے ہیں بڑے بڑے فول دیتے ہیں اور سردی کے موسم میں دو سے تین دن ان کے جو فلارز ہیں وہ سروائیو بھی کرتے ہیں لیکن جب اپرل مائی کے بعد کا جب گرمی کا موسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان پودوں میں جو گروت ہے یا فلارنگ ہے وہ بلکل کم سی ہو جاتی ہے پوری دھوپ ان پودوں کو پسند رہتی ہے تو یہ بیسک انفرمیشن ضروری ہے اگر آپ اس کی کٹنگز کو گرو کرنا چاہتے ہیں ان پودوں کو ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا فر ان کی جو کٹنگ پروننگ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کریں اگر ریپورٹنگ کی تو ان پلانٹس کی ریپورٹنگ کا صحیح سمیں مونسون کا ٹائم رہتا ہے مونسون کے آس پاس یا فر جب مارچ اپرل کا موسم رہتا ہے تو موسم تھوڑا سا اس سمیں پر ٹیمپریچر کہہ سکتا ہوں کی نورمل رہتا ہے اٹھرہ سے بیس دگری کے آس پاس کا بیس سے بایس دگری ہیومیڈیٹی تھوڑی ہائی رہتی ہے اکثر مونسون کے ٹائم میں تو وہ فیوریبل کنڈیشن رہتی ہے یہ اس پودے کی کیا کسی بھی پودے کو ریپورٹ کرنے کی اور رہی بات لال مٹی کی تو لال مٹی کے پودے کو کس طرح سے ریپورٹ کرنا ہے میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو شیئر کیا تھا لال مٹی ایکچول میں بہت سخت رہتی ہے ہارڈ رہتی ہے تو لال مٹی کو ریموو کرنا پڑتا ہے اس کی ریپورٹنگ کے لیے تو کس طرح سے اس کی مٹی کو میں نے ہٹا کر ریپورٹ کیا تھا اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا اور اس ریپورٹنگ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹرک بھی شیئر کی تھی جس ٹرک کو اپلائی کرنے پر آپ کا پودھا بلکل بھی سٹریس میں نہیں جائے گا اس کی پتیاں نہیں گریں گی یا پھر یہ مرنے والی کنڈیشن میں نہیں آئے گا بلکل سٹریس میں نہیں جائے گا اب بات کریں اس کی کٹنگ پروننگ کی تو جیسے آپ کو میری باتوں سے پاس للا کہ یہ پودھا لگ بھگ سارا سال جو ہے وہ فلارنگ کرتا ہے کہ اول زیادہ گرمی یا زیادہ سردی کے موسم ہے اگر آپ کے وہاں پر زیادہ سردی کے موسم میں فریزنگ ٹیمپریچر رہے تو اس موسم کو چھوڑ کر تو اب کٹنگ ضروری کیوں ہے کٹنگ ضروری تب ہے کیونکہ یہ پودھے ٹپ سائیڈ پر جو ہے وہ فلارنگ کرتے ہیں اس کے جتنے بھی فلارز آتے ہیں اوپر کی سائیڈ میں آتے ہیں تو کٹنگ اس لیے ضروری ہے جتنی میکسیمم برانچز رہیں گی اتنی زیادہ کلیاں ڈیویلپ ہوں گی اتنی ہیوی فلارنگ ہوگی اس پودھے کی لارس ٹائم میں نے یہاں سے کٹنگ کی تھی اور اس کے بعد مجھے سائیڈ سے دیکھی کتنی ساری جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ ملی تو کٹنگ کرنے کا صحیح سمیں بلکل مونسون سے جسٹ پہلے کا بہت صحیح سمیں رہتا ہے جب مونسون آپ کے ایریا میں سٹارٹ ہونے والا اس سے کچھ آپ بیس پندرہ بیس دن پہلے اس کی کٹنگ کر دیجئے لگا دیجئے جولائی کے میڈ کے بعد دوسرا موسم رہتا ہے آپ اس کی اپریل میں جب اس کے فلارنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہو تب اس کی کٹنگ کر دیجئے تب بھی یہ اچھے سے سروائیب کر جاتا اور اس کی نئی برانچز جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اگلی بات یہ پودھے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کٹنگ سے گروہ کر جاتے ہیں لیکن اب کٹنگ لینی کیسی ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کوئش کیجئے ان پودھوں کی تھوڑی سی پینسل ٹائپ جو تھک کٹنگ ہے اس کا استعمال کیجئے تو وہ جو سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ جس کو ہم بول دیتے ہیں وہ سیمی ہارڈ ووڈ جو کٹنگ رہتی ہے وہ بہت بڑی ہے رہتی ہے اور اچھا ریزلٹ دیتی ہے آپ کٹنگ کو مونسون کے دوران مونسون کے میڈ کے بعد کوئش کیجئے اس کی کٹنگ جو ہے وہ سینڈی سے سوائل جو ریتیلی مٹی رہتی ہے اس کے اندر گروہ کیجئے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ملے گا اس دوران اس کی جو کٹنگز ہیں وہ جلدی سے گروہ کرنے لگیں گے اور بڑھنے لگیں گے دوسرا اس کی کٹنگ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ دن کے لیے پانی میں ڈال کر چھوڑ دیجئے تب بھی اس کی جو جڑے ہیں وہ بننے لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ پودے اس طرح سے بڑے مچور پلانٹ ہونے لگے ہیں تو آپ ان پودوں کی ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں ائر لیرنگ ان کی وہی مونسون کے آس پاس یا پھر مارچ اپرل کے موسم میں کر لیجئے تب بھی یہ پودے اچھے سے ڈیولپ کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ اس پلانٹ کی کنپلیٹ انفرمیشن کے لیے جس میں اے ٹو جڈ میں نے آپ کے ساتھ ساری جانکاری شیئر کی ہے کہ اس طرح سے اس کو کون سے مٹی میں ریپورٹ کرنا چاہیے کون سی خاد کا آپ اس کے سمے پر استعمال کرنا چاہیے جس سے فلارنگ جو ہے وہ بوسٹ ہونے لگے اور فلارز جو ہے وہ ہولڈ بھی کریں تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو چیک کیجئے گا آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ملے گا تو بس دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر